تو وہ تو پھر اس کیس سے وہ نہیں نکل سکیں گے پھر تو سائی فر سے بڑا یہ کیس ہوگا کہ نو مائی والے معاملے پر یہ پھر آپ تو کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں میں نام لے کے بات کر رہا ہوں اور یہ جواب میں دینے والا تھا تو اس سے پہلے میں دیکھا یہ جواب آ گیا تو شاکر ترین صاحب نے ان کو اپوس کیا اس میں دوسروں کو درباری درباری کہتے ہیں ان کے گھر میں تو مطلب جانوروں سے زیادہ عقاد نہیں ہیں یہ جو سارے جو بڑے بڑے لیڈر بڑے رہتے ہیں ان کو زمان پارک کی ڈیوری تک جو ہے نا وہ بھلانگنے کی اجازت نہیں تھی نام کیوں نہیں لہتے ہیں بتائیں نا کس سے چاہیے ان کو ہزی پاکستان اسلام کی جمعوریہ پاکستان کے لئے یہ کیسے چاہیے ان کو کیسے چاہیے ان کو کیسے چاہیے ہر وقت ہاتھ باندے رہیں گے اس سے آگے جائے نہیں سکتے اور کون جا سکتے صرف وہ لوگ جا سکتے جو ان کے خاندان کے نسل در نسل غلام بھی رہے ہیں ان کے ان کے تو پارٹی کے اندر انسان کی اوقات جانور جتنی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے یہ ایپسلوٹلی نوٹ کبھی ایک تماشاں ڈراما پروپیگنڈا کو یاد ہوگا میں کہا کہ وہ اڈے مانگے تھے ٹی وی پر آن ایر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کوئی اڈے نہیں مانگتا نہ آپ لوگ اڈے دے سکتے ہیں اڈے جن سے مانگے جاتے ہیں انہی سے مانگے جاتے ہیں اور وہ محمود مولی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے گروپس میں چیئرمن پی ٹی ای خود الزام لگاتے تھے اور انہوں نے کہا شوکر ترین صاحب نے ان کو روکا ٹوکا اس بچارے کو جو اس کو لگایا اس کا اپنے قادر کتنا چھوٹا کر دیا پبلک کے سامنے وہ تو بتا دیا ان کو مزدار لگانے کی عادت ہے ریموٹ کنٹرول پر چلانے کی سادنی کو عادت ہے وہ اپنے علاوہ تو کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج عزمہ بخاری نے جب لائف شو میں پی ٹی آئی کے نئے چیئرمن پر تنقید کی کہ یہ چیئرمن ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کا ریموٹ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اس بات پر پی ٹی آئی کے سینیٹر حمایوں محمد نے عزمہ بخاری کی ایسی چھترول کی کہ مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں محمود مولی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے گروپس میں چیئرمن پی ٹی آئی خود الزام لگاتے تھے اور انہوں نے کہا شاکت ترین صاحب نے ان کو روکا ٹوکا انٹرویو کی بات تھی انٹرویو میں جو بندہ تھا اس نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ یہ کر لوگے اب وہ مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس نے ایک سوال کیا اس کا جواب انہوں نے دیا ایبسولوٹلی نوٹ باقی کچھ جگہ ہوا یا نہیں ہوا جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھی آپ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں ایبسولوٹلی نوٹ جو مرسی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کے لئے یہ میسیج ہے اب اگر مجھ سے کسی نے پوچھا ہے نہیں پوچھا وہ اپنی جگہ ہے لیکن میرے میں اتنی ہمت تھی کہ میں ٹی وی پی مجھے پتا ہے کہ میرا ویور کون ہے اور میں کہہ رہا ہوں ایبسولوٹلی نوٹ سالے باقیوں میں ہمت ہی نہیں مجھے بیکراؤنڈ نہیں پتا میں تو وہ بتایا جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ سر میں امریکہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں امریکہ گیا تھا اور امریکہ میں یہ سارا ایونٹ میں نے کور کیا تھا آپ کو خود بھی یاد ہوگا جب واپس آئیں تو یہاں ائرپورٹ پہ سیلیبریشنز ہوئی تھی ڈانلڈ ٹرم سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی ڈانلڈ ٹرم کے جانے کے بعد بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے بھی خاموشی اختیار رکھی پرابلم یہ ہے کہ جو سچ بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترا ایک کانٹیکس ہوتا ہے نا ہر چیز کا ہم بھی نہیں اترے ہوں گے وہ بھی نہیں اترے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پورے وسوق سے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا خود خان صاحب نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں اگر آپ ورڈ کپ امریکہ کے ساتھ اتنی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی اس کی دشمنی کی ریزن ظاہر ہے یہی تھی دونوں ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو اپنی پیٹی پولٹیکل انٹرسٹ میں کیسے گین کر سکتے ہیں ہم نے آج تک اپنے ملک کے انٹرسٹ کی بات نہیں کیا ہم نے ان کی انٹرسٹ کی بیسز میں ہم نے اپنے پورے ملک کو تباہ کر دیا دو سو بلین ڈالر کا نقصان کر رہا دیا لیکن ابھی آ جاتے ہیں ابھی محمود مولوی صاحب of all the people محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بادشاہ تھی مان لیا ہے کہ بادشاہ تھی بادشاہ تو پی 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 میں بھی تھی بادشاہ تو اپی ایم ایل این میں بھی ہے بادشاہ تو جی ایو آئی میں بھی ہے بادشاہ تو این ای بھی بھی ہے اگر آج پی ٹی آئی کی جگہ ان میں سے کوئی پارٹی ہوتی کون بنتا میں بتاتا ہوں جس کے ساتھ شریف جس کے ساتھ بھٹو یا جس کے ساتھ زرداری یا جس کے ساتھ ولی یا جس کے ساتھ فضل الرحمان یہ ہوئے ہوتے ہیں صالح کسی اور کو نانے تو دے باقی صاحب بات کر کرے یہ غلامانہ ذہن والے لوگیں کم از کم ادھر تو مان لینا کہ اگر چلو باقی سب کچھ نہیں ہے ایک ایسے بندے کو کہ جو کے پارٹ ان کے رشدار نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے اس کو بنا دیا چلو کم از کم اگر باقی سارے غلط ہیں اور ہم بھی غلط ہیں ادھر تو ہم ان سے بہتر ہیں نا نون فیملی اورینٹیڈ تو ہو گئے نا دکھا دیا نا باقی لوگ تو آسمہ بیچاری جو مطلب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے ادھر آئی تھی کہ شاید کچھ ہو جائے ادھر بھی اور ادھر بھی یہ لوگ ہر بات ہاتھ باندے رہیں گے اس سے آگے جائے نہیں سکتے اور کون جا سکتے صرف وہ لوگ جا سکتے جو ان کے خاندان کے نسل در نسل غلام بھی رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں جی آدمہ طائبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کم از کم ایک ایسے بندے کو بدھنایا جو ان کا رشتہ دار نہیں ہے یہ تو آپ ہمیں داد دیں ورنہ تو فیملی ان کو مزدار لگانے کی عادت ہے ریموٹ کنٹرول پر چلانے کی اس آدمی کو عادت ہے وہ اپنے علاوہ تو کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا اور یہ دوسروں کو درباری درباری کہتے ہیں ان کے گھر میں تو مطلب جانوروں سے زیادہ عقاد نہیں ہے یہ جو سارے جو بڑے بڑے لیڈر بنے رہتے ہیں ان کو زمان پار کی جوڑی تک بھلانگنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے یہ ان کا طریقہ ہے ان کو ہر چیز کے ساتھ گالی دینی ہے اور یہ جو کون سے گالی دیئے انہوں نے ایشو نہیں تھا پروپیگنڈا بنا دیا یہ بات تھی نہیں اس کو جھوٹ کو ڈیویلپ کر دیا آج بھی حقیقی ازادی کس سے لینی ہے ان کو حقیقی ازادی نہ ہم کیوں نہیں لیتے بتائیں نا کس سے چاہیے ان کو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ حقیقی ازادی کنارہ رہا اور ہمارا جو الیکشن ہے وہ لائب ہوا تھا سب کے سامنے ہمارے کوئی جو ہے وہ آکے کسی نے یہ نہیں کہا مجھے کامزاتے نامزدگی نہیں ملے میں نہیں کھڑے ہونا تھا لیکن رازم صاحبت دو ہزار کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے انہوں نے آئین میں تبدیلی کی انہوں نے آدل اپنے آئین میں تبدیلی کی اور آئین میں تبدیلی کر کے انہوں نے اپنی کانسل بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے الیکشن ہوا کرے گا لیکن وہ الیکشن آج تک نہیں ہوا جسٹس وجی والا ایک الیکشن ہوا تھا اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ کیا باتیں ہوئی تھی کیسے وہ الیکشن ہوا تھا ان کے تو پارٹی کے اندر انسان کی اوقات جانور جتنی نہیں ہیں ایک پارٹی کا ان کو جانور جتنی نہیں ملتی یہ دوسروں کو باتیں کرنے لگے میں چلے میں ادھر آئین سوال ایک سوال کا جواب لے لوں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے مختصر کی بریف کامنٹ میں پھر محمود مولی صاحب کی طرف جانا ہے وہ کہہ رہی ہیں آپ حقیقی آدازی کس سے چاہیے آپ دیکھیں حقیقی آدازی ہمیں کس سے چاہیے حقیقی آدازی ہمیں چاہیے اس سوچ سے جو کہ باقی ملکوں کی غلامانہ سوچ ہے کہ آپ کو ایک ملک ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کس کے بارے میں کیا بیان دینا ہے تم نے یکرین کے بارے میں بیان دینا ہے انڈیا کو کچھ نہیں کہہ رہے ہمیں کہہ رہے بھائی کیوں کہہ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیگرز ہیں بیگرز کینوٹ بی دی چوزرز ہمیں اس سوچ سے آزادی چاہیے ہمیں اس سوچ سے آزادی چاہیے کہ جب ہم پیسے وہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ٹرائل نہیں ہے کہ کوئی منی ٹریل نہیں ہے آج تک نہیں ہوئے کوئے دیکھو اس وقت پاکستان میں اس وقت پاکستان میں ہمیں اس سوچ سے آزادی چاہیے جو آپ کو غلامانہ ذہن کرتے ہیں جو ہر ایک کے سامنے جا کے لیٹ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اس سوچ سے ہمیں اس سوچ سے چاہیے جس دن ہم نے اپنی سوچ بدل دی ہم نے اپنی تقدیر بدل دی ماشاءاللہ سوچ بدل نہیں ہے انہیں ملکوں کے سفیروں سے جو ہے وہ جا کے چوری چھپا ملاقاتیں کرتے ہوئے انہیں عمران خان کے لیے ہمارے ملک میں مداخلت کے لیے کہتے ہوئے ان کے اپنے یو ایس کے عوضے دار ہیں وہ کانگریسمن کے ساتھ ملکے کہتے ہیں اپنے آئی ایم ایس کو رکا کیوں نہیں پاکستان کو پیسے دینے سے یہ ہے ان کی سچائی اور اصلیت وہ حقیقی ازادی سوچ ووج نہیں ہے حقیقی ازادی فوج کے خلاف کھڑا کرنا ہے لوگوں کو فوج کے خلاف جو ہے وہ حقیقی ازادی کا نعرہ لگا کر ان کے اوپر حملہ کرانے کے ہی ہے حقیقی ازادی مانگتے ہیں ان کو وہ ازادی دیں انہوں بھی حقیقی ازادی کا ہوا ہے اس وقت تو کچھ نہیں کیا جب میڈیا نظر آتا نا امران خان صاحب کو ان کے ذنی توازن خراب ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے اچانک سے وہ ایک شیطانی چرخہ چلنے لگتا ہے کہ اب میں نے قوم کو پھر گمانا کیسے ہے میں نے ان کو پھر ڈرک کی بتی کے پیچھے لگانا کیسے ہے آج امران خان صاحب کو نا یہ بیان دینے سے پہلے میڈیا سے خطاب کرنے کی بجائے ان کو آج اپلیکیشن اپنے ہاتھ سے سائن کر کے جید صاحب کے سامنے رکھنی چاہیی تھی کہ یہ اپلیکیشن پڑی میری جنرل باجوا کو بلائیں اور ڈالر لو کو امریکی سفادت خانے کا بھی ان کو شوق آئے ان کے بندے بلائیں اور جو ہے وہ میں نے ان سے عدالت میں یہاں پر جو ہے ان سے سوال کریں عجیب بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو سائیفر آئے تھا سائیفر آئے تھے جب آپ نے ایٹمی دبا کے کیے تھے تب آئے تھے سائیفر اور تب کیا کیا دھمکی آئی تھی تب کیا کیا کہا گیا تھا لیکن اس کو کسی نے تماشی اور مزاق نہیں بنایا کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ سائیفر پوری دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ ممالک بھیجتے ہیں وہ زبانیں بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں لیکن اگر اس طرح حکومتیں جو چند سالوں کے لیے آتی ہیں اگر وہ ان باتوں پر ان رازوں پر جو قومی راز ہوتے ہیں اس طرح سیاست دے گئے یہ ایشو ہے آپ اس کو ڈیمانش کر سکتے ہیں لیکن اگر اس پر پولیٹکس ہوگی کہ چونکہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا تو لہٰذا یہ ہو گیا تو پھر تو کوئی ریاست پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کوئی ملک تو نہیں ہے جس کا دل چاہے گا وہ کہے گا کہ میری وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے میری وجہ سے یہ بند ہونے والا ہے اگر آپ نے احمد ہوتی آپ بھی کیا دیتی منا کر دیا اور وہ کیا تھا مہید یوسف جو ان کا خود کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس نے آ کے بقاعدہ پبلکلی میڈیا پر کہا اس نے کہا ایسی تو کو بات ہوئی نہیں تھی کوئی نہ کسی نے اڈے مانگے تھے نام نے دیرے سنکار کیا یہ ہے یہ ہے ان کا طریقہ وعدہ آدمہ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں میں معذرت کے ساتھ ٹی وی پر آنئر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کوئی اڈے نہیں مانگتا نہ آپ لوگ اڈے دے سکتے ہیں اڈے جن سے مانگے جاتے ہیں انہی سے مانگے جاتے ہیں اور وہ دے بھی سکتے ہیں یہ سب پولٹکس ہے نہ اڈے آپ کو پوچھ کے کوئی دیتا ہے نہ آپ کو بتا کے کوئی دیتا ہے یہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے میں ٹی وی پہ یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک کہانی ہے ہم سے اڈے مانگے یہی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کھیلتے ہیں اب یہاں بیٹھ کر ایبسلوٹلی نوٹ کے تماشا لگا لیا لوگوں نے کہا واہ واجی امران خان تو بڑا امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اب ایک طرف ہم امریکیوں کے سامنے جو ہے وہ پیر پاڑ رہے ہیں لوبیس فرمز کو آپ نے ہائر کیا ہے امریکہ کے ساتھ مارے تعلقات اچھا کرو یہاں آپ لوگوں کو ملا کے کھانے دے رہے ہو اور ان کے لوگ سفیروں کے ساتھ آج بھی جا کے ملتے رہے ہیں سفیروں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں امران خان کی بدتے رہے ہیں امران خان کو جو ہے وہ اس سے نہیں دالیں ملتے رہے ہیں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی نون لیگ اور پی پی کی طرح کی جیسی جماعت نہیں جو چیرمین اور صدر کا عدہ صرف اور صرف اپنے پاس رکھتے ہیں بریسٹر گور کو منتخب کر کے پی ٹی آئی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہماری جماعت ایک سیاسی جماعت ہے اس میں آگے نکلنے کے ہر کسی کو مواقع ملتے ہیں آپ کی طرح کی جماعت نہیں جس میں آپ کی وقات صرف یہی ہے کہ آپ آج بند کر پیشے کھڑے رہتے ہیں ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ